موسیقی سلام پاکستان انفو نیوز نیٹ فرک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کی میزبان ہبا واسی آئیے چلتے دن برکیم خبروں کی جانب اعتصاب عدالت لاہو انے رمضان شگر میز ریفرنس سے وزریعظم پاکستان شہباز شریف کی حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست منظور کر لی اعتصاب عدالت کے جج ساجد ایوان نے رمضان شگر میل کیس کی سمات کی وزریعظم شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے جبکہ ان کے بیٹے وزریعالہ پنجاب حمزہ شہباز کی ایک روز کی حاضری سے معافی کی درخواست منظور کر لی دوران سمات وزریعظم کے وکیل امجد پرویز نے شہباز شریف کی مستقل حاضری معافی کی درخواست پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کی اسی عدالت سے پہلے بھی مستقل حاضری کی معافی کی درخواست منظور ہو چکی ہے صدر مملکت نے الیکشن ترمیمی بل پر دستخط کیے بغیر ہی واپس بجوا دیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے الیکشن ترمیمی بل دستخط کیے بغیر واپس بجوا دیا الیکشن ترمیمی بل کے حوالے سے صدر مملکت نے کہا کہ آئین کی پاسداری کرتا رہا ہوں آئین پاکستان اس بل پر دستخط نہ کرنے کے باوجود اسے قانون کی شکل دے دے گا بحیثیت صدر پاکستان مجلس شورا کے منظور کردہ بل پر دستخط نہ کرنا میرے لئے ذاتی طور پر ایک تکلیف دے عمر ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے بلدیاتی انتخابات پر الیکشن کمیشن سے حکومتی نوٹفیکشن پر موقف طلب کر لیا اسلامباد ہائی کورٹ میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے دائے درخواست کی سمات چیف جسٹس اسلامباد اترمن اللہ نے کہا وفاقی دل حکومت میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق درخواستوں پر سمات کرتے ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اترمن اللہ نے الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات سے متعلق حکومتی نوٹفیکیشن کے تحت واضح موقف دینی کی حدایت کرتے ہوئے بائیس جون تاکہ الیکشن کمیشن کا موقف طلب کر لیا روپے کی قدر میں مزید کمی اور ڈالر دو سو دس روپے سے زیادہ تجاوز کر گیا امریکی ڈالر کی قدر میں پیر کو اضافے کا سلسلہ بھی جاری رہا انٹر مارکیٹ میں صبح سوری تجارت کے دوران مقامی کرنسی کے مقابلے میں ڈالر دو سو دس روپے سے اوپر کی سطح پر پہنچ گیا فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے مطابق روپے کی قدر میں تیزی سے دو شاریہ پانچ پانچ روپے کی کمی ہوئی اور جمعے کے روز دو سو سات شاریہ سات پانچ روپے پر بند ہونے کے بعد روپے کے مقابلے میں ڈالر دو سو دس شاریہ تین روپے کا ہو گیا ہے اور روپے اب تک کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا اوپن مارکیٹ میں صبح سارہ دس بجٹ ڈالر دو سو بارہ روپے پر ٹریڈ کر رہا تھا پر امن اتجاج ہمارا حق ہے عوام کو اسلامباد میں آنے کی جلد کال دوں گا پاکستان تاریخ انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمن اور سابق وزریعظم امران ہاتھ نے کہا کہ امریکی سازش میں یہاں کے میر جافر میر صادق ملے ہیں بارودی سرنگو والے پاکستان ہمیں میلا تھا ہم نے آئی ایم ایف کے دباؤ کے باوجود پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کی انہوں نے ریکارڈ مہنگائی کر دی امپورٹڈ حکومت ابھی نرخ مزید بڑھائی گی پنجاب کے زمنی الیکشن میں میچ فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے تو ملک مزید انتشار کی طرف جائے گا پورا منتجاج ہمارا حق ہے عوام کو جلد اسلامباد آنے کی قول دوں گا صدر ازاد کشمیر کے لیے نئی لگجری گاڑی کی خریداری اور سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ ازاد کشمیر حکومت نے صدر بریسٹر سلطان محمود کے لیے نئی لگجری گاڑی خریدنے کا فیصلہ کیا ہے جس کی قیمت دس کروڑ روپے ہے فیصلے پر سیول سوسائٹی کے جانب سے شدید تنقید بھی کی جا رہی ہے سرویسز اینڈ جنرل ایجمنسٹریٹر ڈپارٹمنٹ کے علامیہ کے مطابق حکومت کی جانب سے مالی سال دو ہزار اکیس سے دو ہزار بائیس میں سے دس کروڑ پچیس لاکھ بیس ہزار کے اضافی گرانڈ منظور کی گئی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ علامیہ اس روز جاری ہوا جب کابینہ کے چار عرقین نے اسلامباد سے سیت ایڈیوکیشن ارزاد کشمیر کے ترقیاتی کاموں سے متعلق بجٹ میں کٹوٹی کے منفر انتائش پر میڈیا سے گفتگو کی تھی پاکستان ٹیلیویزن سے کیریئر کا آغاز کرنے والے سینئر ادھاکار مسعود خواجہ آج انتقال کر گئے پاکستان ٹیلیویزن سے کیریئر کا آغاز کرنے والے ادھاکار و کامیڈین مسعود خواجہ طویل ارسیتہ کلیر رہنے کے بعد آج انتقال کر گئے مسعود خواجہ نے پی ٹی وی سے کیریئر کا آغاز کیا تھا انہوں نے معروف ڈراما گیسٹ آوس میں اہم کردار ادا کرنے کے بعد بطور کامیڈین شورت حاصل کی اپنے فنی کیریئر میں انہوں نے آغاز میں سنجیدہ کردار ادا کیے تاہم انہوں نے معاون کرداروں سمیت منفر کردار بھی ادا کیے انہوں نے سٹیج سمیت ریڈیو پاکستان کے لیے بھی کام کی اور بیرون ممالک بھی تھیٹرز میں پرفارمنس کی تاہم نے شورت بطور کامیڈین ہی ملی محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں مزید بارشوں کی پیشنگوئی کر دی ہے بارشوں کا سلسلہ پیر سے ملک کے بلائی وستی علاقوں میں داخل ہوگا موصلہ دار بارشوں سے خیبر پختنخواہ پنجاب کشمیر گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان کی ندی نالوں دریاؤں میں تغیانی کا بھی خدشہ ہے موسمیات کے مطابع اسلامباد میں پیر سے بودھ کے دوران گرہ چمہ کے ساتھ بارش کا امکان ہے پنجاب، خیبر پختنخواہ، درجستان میں گرہ چمہ کے ساتھ مستدار بارش متوقع ہے اس دوران چند مقامات پر تیز آندی اور ریالہ باری بھی ہو سکتی ہے موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق مستدار بارش سے اسلامباد، آورپنڈی، پشاور، مردان، نشائرہ، سرگودہ، فیصلہباد اور گجرہ والے لاہور کے نشیبی علاقے زریعہ باننے کا بھی خطرہ ہے جبکہ آندی اور تیز ہواوں کے باعث خیبر پختنخواہ پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کمزور انفرسٹرکچر کو نقصان کا اندیشہ ہے مسافر اس سے ہاں اس دوران محتاط رہیں کل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انفر نیوز نیٹورک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ